آپ کا استغبار ہے ہمارے چینل شامہ ارگو ہمی ہے آج جو ہے پول سائنس کا کوششن مطلب کس طرح کے کوششن آ سکتے ہیں کیا کیا امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں ٹویلت کلاس کا این آئیس کا تین سو سترہ ہے اس کو بہت بی بلی بتا رہا ہوں بہت دھیان سے سننا کس طریقے کا کوششن آ سکتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے وہ ساری بتاؤں گا تین گھنٹے کا تمہیں وقت ملے گا اور اس کے اندر جو نمبر ہوں گے نا بھائی وہ ہوں گے آپ سے سو تین گھنٹے کا وقت ملے گا اور یہ سوال نامہ سیکشن اے اور بی پر نفتہ ملے ٹھیک ہے اور جو موڈیول اور موڈیول یعنی سیکشن اے کے سبی سوالات لازمی اور سیکشن بی میں طلبہ کو اختیار ہے وہ آپشن اے کریں یا بی جس میں چاہے سوالات ہر کر جائے سوالات کے زیادہ نمبرات اس کے ہر حصے میں بامقابل مرکوز ہیں یعنی سامنے لکھے ہیں جیسے پہلا سوال ہے سیاسیات کی تعریف کیجئے دو نمبر کا سوال ہے تو اس کا جواب دیکھیں آپ سیاسیات ریاست اور حکومت سے بلکل اسی طرح بحث کرتی ہے جیسا کہ یہ تھی اور ہونی چاہیے یہ سیاست پہتے ہیں کہ یہ تھی اور ہونی چاہیے بحث کرتی ہے سیاسیات دوسرا سوال ہے لبرائزم سے کیا مطلب ہے لبرائزم کا کیا مطلب ہے کیا سمجھتے ہیں آپ لبرائزم تو اس کا جواب ہے بھائی لبرائزم حکومت میں پالیسی کے طور پر اور فرد و جماعت کے لئے طرز حیات کے طور پر آزادی کی پابند ایک نظریہ کا نام ہے ٹھیک ہے لبرائزم کیا ہے فرد یا جماعت کے لئے ترزیات حیات کے طور پر آزادی کا پابند ایک نظریہ کا نام ہے تیسرا سوال ہے ریاست کے کسی دو لازمی اناثر ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے ان کا ذکر کرنا ہے ٹھیک ہے تو ریاست کے جو اناثر ہیں وہ ہیں ریاست کے ناگزیر اناثر آبادی مہین رقبہ حکومت اور حاکمیت اس میں سے کوئی دو لگی جنا آبادی ہونے چاہیے جب ہی تو اس پر وہ ریاست ہوگی برنا تو زمین ہوگی مہین رقبہ ہوتا ہے کہ رقبہ ہوتا ہے کہ بھائی سیریہ کے اندر اور اس پر حکومت ہوگی تو دا سوال ہے کہ دستور ہند کی تمہید کا علاقہ کیا ہے دستور ہند جو اس کی تمہید کا علاقہ مطلب کتنا ایریا ہے کیا کیا ہے چوتھے سوال کا جواب ہے جہاں تک دستور ہند کی تمہید کا کسی سے متعلق ہونے کا سوال ہے تو یہ دستور کا مقاسب انصاف آزادی مساوات اور بھائی چارے کو بیان کرتی اور ہندوستان کی حکومتی صاف کو اس ادبار سے توسیح کرتی ہے کہ جمہوری طور پر خود مختار جمہوریت اور عوام کی حاکمیت پر مبنی ہوں ٹھیک ہے جی پانچوہ سوال ہے کہ جمہوریت کی تعریف کیجئے جمہوریت کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو جواب ہے جمہوریت حکومت کے ایک ایسے نظام کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی سربراہی بلواستہ یا بلاواستہ طور پر عوام کے ذریعے منتخب کیے ہوئے عودے دار کرتے ہیں ہے نا جو عودے دار ہوتے ہیں وہ اس کو چلاتے ہیں پانچوہ ہے عدالت آزمہ کے ججو کی کسی دو اہلیتوں کا ذکر کرتی ہے جو عدالت عدالت آزمہ ہوتی ہے اس میں جو جج ہوتا اس کی دو اہلیتیں کیا ہوتی ہیں اس کے اندر دو کوالٹیز کیا ہو سکتی ہیں چھٹے کا جواب آپ لکھیں گے عدالت آزمہ کے ججو کی دو لیاقتیں یہ ہیں کہ وہ ہندوستانی شہریت کا حامل ہو یعنی ہندوستان کا باشندہ ہو اور وہ کم از کم پانچ سال تک عدالت آلیہ کا ایک جج رہ چکا ہو یا ایک نمائیہ ماہرے خانون ہو دو میں سے کوئی ایک ہے ساتھوہ سوال ہے فرقہ پرستی کا کیا مطلب ہے بڑا امپورڈنٹ سوال ہے آتا ہے سیاس سیاسی فائدوں کے لیے مذہب کا استعمال کو کمیونیکنزم کہتے ہیں یعنی فرقہ پرستی کہتے ہیں اگلا سوال ہے کہ پریشر گروپ کا کیا مطلب ہے پریشر گروپ کیا ہوتا ہے تو ساتھویہ کا دواب ہے کہ پریشر گروپ ایسے فائدہ پرست گروپ ہیں جو اپنے اپنے فائدے سے مطالبات کو پورا کروانے کی آرزو کے گروپوں کی حمایت کرنے کی طرز حکومت کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ آٹوے کا ہے نوہ سوال ہے کہ ہندوستان اور روس کے درمیان باہمی تعاون کے کسی دو میدانوں کی شنافتی ہے اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ ہندوستان اور روس کے درمیان باہمی تعاون کے دو میدان ہیں ہندوستان کی اقتصادی پروجیکٹوں میں روس کی مدد اور دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارتی تعلقات یعنی تجارتی تعلقاتیوں پروجیکٹ میں روس کی مدد بھی ہے دسوہ سوال ہے کہ دستور ہند کی جو ہمارا دستور ہندے اس کی پانچ اہم خصوصیات کو مختصراً بیان دیجئے تو اس کا جواب ہے کہ دستور ہند کی پانچ خصوصیات یہ ہیں یہ دنیا کا طویل ترین دستور اصل دستور میں تین سو اچانوے دفعات تھے اس کے کچھ حصے لچکدار اور کچھ جامد ہیں یہ شکل کے ادبار سے وفاقی اور روح کے ادبار سے وحدانی ہیں یہ پارلیمانی طرز کی حکومت پراہم کرتا ہے اس میں سیکولارزم جوڈیشاری کے لیے بھی انتظام ہے اب گیاروہ سوال ہے یہ پانچ پانچ نمبر کے سوال ہیں تو زوم آؤٹ کرتا ہوں تاکہ ساکھ دیدے گیاروہ سوال ہے کہ صدر جمہوریہ ہند کی کسی پانچ ایگزیکیٹیوز زمیداریوں کی توسیع بتائیں جو صدر جمہوریہ ہوتا ہے اس کی پانچ ایگزیکیٹیوز زمیداریہ کون کون سی ہوتی ہے تو گیاروہ سوال کا جواب ہے ہندوستان کے صدر جمہوریہ کی پانچ ایگزیکیٹیوز فرائز یہ ہیں صدر وزیر آزم کا اور اس کے مشورے پر دوسرے وزیروں کے تقرر ہی کرتا ہے وزیر آزم کو بھی وہ چنتا اور ان کے مشورے پر دوسرے وزیروں وہ سوبے کے گورنروں کا تقرر کرتا ہے جو اسٹیٹ کے گورنر ہوتے ہیں وہ مسلح فواج کا سپر کمانڈر ہوتا ہے وہ سفیروں کا تقرر کرتا ہے اور سفیروں کا مختلف صوبہ میں آنے والے ہائی کمیشنروں کاغذات کی نمائندگی کو قبول کرتا ہے اب باروہ سوال آتا ہے کہ ہندوستان کے الیکشن کمیشن کے کسی پانچ فرائز کی وضاحت کیجئے وہ ہندوستان کا الیکشن کمیشن ہے اس کی پانچ فرائز کیا کیا ہوتی تو باروہ سوال کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کا جو الیکشن کمیشن کے پانچ فرائز ہیں کہ وہ ہندوستان میں ہر انتخابات کے لئے ووٹر لسٹ تیار کرانا تمام انتخابات سے مطالق انتخابی مشینلی کی نگرانی کرنا انتخابی شیڈیول کے تعلق سے تاریخوں کا تائیون کرنا سیاسی پارٹیوں کو چناؤن نشانات کی منظوری دینا قومی اور علاقائی پارٹیوں کو تسلیم کرنا اس کے بعد بھائی تیروہ سوال آتا ہے کہ ہندوستان میں پارٹی سسٹم کی پانچ خصوصیات کو بیان کیجئے تیروہ سوال کا جواب ہے ہندوستان میں پارٹی سسٹم کی پانچ خصوصیات یہ ہیں قیادت پر زور دینے والا باثر پارٹی نظام کسیر پارٹی نظام ڈیفیشنس کی سیاست اپوزیشن کو بڑھاوہ بڑھتا ہوا کردار علاقائی سیاسی پارٹیوں کا بڑھتا ہوا کردار اب چودوہ سوال آتا ہے ہمارے سامنے کہ حکمرانی کی تاریخ کیجئے اچھی حکومت کی راہ میں حائل ہونے والی کسی تین رکاوتوں کا ذکر کیجئے حکمرانی کی تاریخ بدانی ہے اور جب اچھی حکومت کوئی کرتا ہے تو اس کی راستے میں کون کون سی رکاوتیں آتی ہیں اس کا بھی یہاں پہ ذکر کرنا ہے تو چودوے سوال کا جواب ہے کہ حکمرانی وہ ہے جو میار مہاش یا میار حیات کو اوپر اٹھانے کے لیے اختیارات اسٹریجیڈی پالیسی منصوبوں اور پروجیکٹوں میں دلچسپی لے رکاوتیں بڑھتی آوازی رشوت ستانی تشدد دانا کلچر کا رواج یہ ساری چیزیں اچھی حکمرانی میں رکاوت بنتی ہے اس کے بعد جو ہے پندروہ سوال آتا ہے کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی پانچ گنیادی اصولوں کی وضاحت کیجئے ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی پانچ گنیادی اصولوں کی تو پندروہ سوال کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں اقوام متحدہ پر یقین تحریک ادم تعاون یعنی نون ایلیزن مومنٹ ناوستہ تحریک پانچ شیٹ کی وقالت اور تمام ممالک بالخصوص پڑوسی ممالک کے ساتھ دوستان اور پرومن تعلقات بات چیت کے ذریعے مختلف قیصد مسائل کا حل اس کے بعد سولوہ سوال آتا ہے کہ گزشتہ دھائیں کے ہند و پاک کے تعلقات کو بیان کیجئے کہ ہند پاک کے تعلقات کیسے تھے سولوے سوال کا جواب ہے کہ رشتوں میں دوستانہ موافق کارگل دیشتگردی اور کشمیر کے مسئلے کے باوجود پچھلے دھائیں کے دوران ریاست اور حکومت کے سربران ایک دوسرے کے یہاں دورہ تجارت اور کومرس سے متعلق معاہدوں پر دستخط ایک ملک سے دوسرے ملک میں دونوں ملکوں کی عوام کی عام دورفت کے لیے ٹرینوں اور بسوجو خدمات کی شروعات جس کے بعد ستروہ سوال آتا ہے کہ قوم کی تعریف کیجئے قومیت کے لازمی اناثر کا ذکرگی یہ قوم کیا ہے ستروہ سوال کا جواب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین پہ کہ قوم ایسے لوگوں کی ایک جمعیت کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مضبوط رشتوں کے ذریعے فطری طور پر ایک دوسرے سے مربوط محسوس کرتی ہے مطلب جڑا ہوا قومیت کے اناثر مشترکہ جغرافیہ مشترکہ مذہب مشترکہ سیاسی جذبات مشترکہ تحضیب ان اناثر کی مختصران دوسری کی جانی چاہیے اب ستروہ سوال کے اندر ایک یہ تھا کہ یہ کرو یا یہ کرو گاندھی نظم کی چار اصولوں کو بیان کیجئے یہ بھی میں کرا دیتا ہوں کرنا آپ کو پیپر میں ایک ہی ہے لیکن میں اس ویسے کرا رہا ہوں ہو سکتا ہے والا کوشن آ جائے تو گاندھی نظم کی جو ہے گاندھی نظم تشدد ادم تشدد ہنسا یعنی لڑائی کو پسند نہیں ستیہ اور ستیہ گرے رام راج سیاست اور مذہب کے درمیان گہرہ تعلق ٹرسٹ کی پالیسی پر یقین کوئی چاہ مذکورہ والا نظریات کی مختصر توسیح کی جائے مطلب اس کو توسط پھیلا کے لکھ دیجئے گا اٹھاروہ سوال ہے کہ ہندوستان کا دستور شکل کے ادبار سے وفاقی ہے لیکن لوگ کے ادبار سے ویدانی اس بیان کی توسیح کیجئے یا مرکز اور صوبے کے درمیان قانون ساز رشتے کو بیان کیجئے مرکز اور صوبے کے درمیان قانون ساز رشتے کو بیان کیجئے اٹھاروہ کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا دستور ہند کے کچھ حصے وفاقی اور کچھ ویدانی ہے جیسا کہ دونوں طرف کی حکومت کی خصوصیات پر مشتمل ہے امید کی جاتی ہے طلبہ مختصر ان خصوصیات کی توسیح کریں اور نتیجہ پہ پہنچیں گے ہندوستان عام طور پر زخافی ہے لیکن ناگہانی صورت حال پیدا ہونے پر ویدانے بھی ہو سکتا ہے وفاقی مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ فیڈرزم میں یعنی دو گورنمنٹ ملکے چلاتی ہے اسٹیٹ کی الگ گورنمنٹ ہوتی ہے اور سینٹرل گورنمنٹ بڑی گورنمنٹ الگ ہوتی ہے لیکن جب ناگہانی صورت ہوتی ہے تو بڑی گورنمنٹ ہی سارے اپنے اندر میں کام لے ریتی ہے امید کی آتی ہے طلبہ یونین صوبہ اور دستور ہند میں فراہم متوازی رسٹوں کے ذریعے مرکز اور صوبہ کے درمیان اختیارات کی تقسیم کو ہائی پلائٹ کریں گے اور حقیقت کو بھی واضح کریں گے مرکزی حکومت ریاستی حکومت میں مقابلین زیادہ با اختیار ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے کیونکہ اسٹیٹ کے پاس کم پاور ہوتی ہے سینٹر کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے انیسوہ سوال ہے اب ہندوستان کے وقوزیر آزم کی تقرر کیسے ہوتا ہے اور ان کے اختیارات منصب اور کردار کا تجزیہ کیجئے یا یہ کرنا ہے عدالت آلیہ کی تنظیم نظام عدالت اور مرتبے کا جائزہ لیجئے دونوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے بتانا ہے دونوں میں کر کے دکھا رہوں لیکن آپ پیپر میں ایک ہی کریے گا انیسوہ سوال ہے اس کا جواب ہے کہ ہندوستان جو ہے ہندوستان میں ایک حیث پارلیمانی نظام کو اپنا ہے جس میں اکثریت والی پارٹی یا اتحادی پارٹیوں کے لیٹر کو وزیر آزم بننے کی دعوت دی جاتی ہے دستور میں صدر کو دیے گئے تمام اختیارات کا استعمال وزیر آزم کرتا ہے طلبہ کو انہیں مختصن وضاحت کرنے وزیر آزم کی حقیقی طور پر ایکزیکیٹیو اور حکومت کا سربراہ ہوتا ہے دوسرا سوال تھا اس کا جواب بھی ہاں پر آپ دیکھ لیے دستور ہندو میں کیے گئے انتظام کے مطابق چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ججو کا تقرر اور ہندوستان کا صدر جمہوریہ کرتا ہے عدالت آلیہ کی قانون اختیارات درج رہے گئے ریجنل قانون اختیارات ماتحیت عدالتوں کی نگرانی کورٹ آف ریکورٹ ان نکات کے مختصر توسیح کی جانی چاہیے عدالت آلیہ عدالت آزمی کے زیرے عدالت لیکن وہ نچھلی اور ماتحیتوں کی نگرانی ترکی ہوئے اس کے بعد بھائی بیسوہ سوال ہے کہ ہندوستانی سیاست میں ذات پاتھ کا کردار کا جائزہ لیجئے یا ہندوستان کی ریزرگیشن پولیسی کی حمایت میں یا اس کے خلاف کسی معاملے کی شنافت دیجئے دونوں میں سے ایک کرنا آٹھ آٹھ نمبر گئے ہیں بیسوہ سوال کا جواب دیکھئے یہاں پہ کہ ہندوستان کی جو عدالت ہندوستان کے سماجی دھانچے کی بنیاد ذات پاتھ پر قائم ہے ورنہ ویسویتہ ذات کی حقیقت بل مقابل نظریہ کو زیادہ پرام کر دیں خاندانوں کے ایسے مجموعے یا خاندانوں کے ایسے گروپ کو زیادہ کہتے ہیں جو ایک مشترکہ نام کی حامل ایک مشترکہ نسل اور ایک ہی جنس کمیونٹی کی مشترکہ مشکل رکھنے کا دعوی دار ہو آزاد ہندوستان میں ذات پر ممی جمہوری نظام نے ایک مفسدانہ کردار ادا کرنا شروع کر دیا جہاں الیکشن کے موقع پر امیدواروں کو کننے کی بات ہوئے امیدوار اس ذات کی نظر میں رکھ کر اپنا ووٹ ڈالتا ہے یا دوسرا والا ریزرویشن کے اوپر ہے اس کا جواب لگ دیگا ریزرویشن ایسی دراصل امتیازی رویہ کو روکنے کی غرص سے بنائی گئی شرائط میں مساوات نہ ہونے کی صورت میں مواقع کی مساوات مساوات کو فروق دینے کے بجے عدم مساوات کو بڑاوہ دینے کا سبب بنید ہے ہندوستان میں درزاد پہرک درزاد قبائل پسماندہ تفتہ سے تعلق رکھنے والوں کو ریزرویشن دیا جارہا ہے مزید برا عورتوں کو با افتیار برانی کے وعدے کو پورا کرنے کے خاطر بھی ریزرویشن فرام جائے طلبہ سے امید کی جاتی ہے کہ ریزرویشن پولیسی کے موافق یا مخالف پہلے پر روشنی ڈالیں گے اس کے بعد بھائی اکیسوہ سوال ہے یہاں پہ اکیسوہ سوال ہے موڈیول ون کا عالمی نظام اور اقوامیں متحدہ یا قدبیت کا کیا مطلب ہے یا قدبیت جو ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ سوال پانچ نمبر نے دو نمبر کا آ سکتا ہے اکیسوہ سوال ہے اکیسوہ سوال کا جواب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یا قدبیت صرف وہ صرف یا قدبی دنیا کی طرف اشارہ کرتی ہے اس صورتحال میں یو ایس ایس آر کا ناکام ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے یہ یا قدبیت دنیا کی سربراہی رہستے ریاستے ہائے متحدہ ہو رہی گا امریکہ نے کی ہے بائیسوہ سوال ہے بائیسوہ سوال کو دیکھ لینے کیا ہے اقوامیں متحدہ ہے یہ کنی پانچ اصولوں کی توسیح کیلئے ہیں پانچ اصول کیا ہیں کیا کام ہیں تو اقوام متحدہ کا پہلا کام ہے عالمی امن و امان قائم رکھنا قوموں کی درمیان جنگ کو تعلنا کر کے اصلاح کرنا دو طرفہ تاہون اقتصادی و تحضیبی وغیرہ مسالحت یا سالسی کے ذریعے اختلافات کو دور کرنا ایف بی اے ضرورت پرنے پر امن بحالی فوج کو بھیجنا کیا کوئی پانچ لکھ دینا ہے اس کے بعد تیسوہ سوال آتا ہے کہ امن کو برقرار رکھنے کے تعلق سے اقوام متحدہ کی پالیسی کا تجزیہ کیلئے اقوام متحدہ کی جو پالیسی ہیں ان کا تجزیہ کیلئے امن کے برقرار رکھنے کے تعلق سے تو اس کا جواب ہے بھائی یا تو یہ کرنا یا یہ معاشراتی و اقتصادی ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کی اجنسیوں کے کردار کا تعیون کیجئے جو معاشی اور اقتصادی میں کیا رول ادا کرتے ہیں امن برقرار رکھنے دونوں میں سے ایک کرنا ہے لیکن میں دونوں پر دکھاؤں گا تاکہ آپ دونوں ہی سمجھ جائیں تیسوہ کا جواب ہے طلبہ سے امید کی جاتی ہے کہ سب سے پہلا اقوام متحدہ ہے کہ مقاسد اور پولیسی وہ آئی لائٹ کریں گے اس کے بعد روشنگ لائیں گے عالم امن کو برقرار رکھنے کس حد تک کامیاب رہے یا یہ طلبہ کو ڈبلو ایچو یونیس کو آئی ایلو انٹرنیشنل لیبر ارگنائزیشن جب مختلف اداروں کی وضاحت کرنی چاہیے یہ بھی سب اقوام متحدہ ہے اداریں ہی ہیں اس کے بعد جو ہے بھائی اگلا سوال آتا ہے کہ بیوروکریسی کا کیا مطلب ہے بیوروکریسی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتانا ہے تو اس کا جواب ہے کہ بیوروکریسی ہندوستانی حکومت کے اہم اداروں میں سے ایک ادارہ ہے یہ ادارہ ملک کے انتظامی نظام کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اسے مستقبل ایکزیکیٹیو بھی کہا جاتا ہے یعنی بلیک سرونٹ جو سیاسی ایکزیکیٹیو یعنی وزیروں کی فلاہی پولیسی اور پروگراموں کو تیار کرتے وقت سلاوہ مشورہ دیتا ہے اس کے بعد بائیسوہ سوالیں عوامی شکایت کے ازالے کے لیے مجوزہ اصلاحات کی وضاحت کیجئے تو بائیسوے کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں عوامی شکایت کے ازلاح سے متعلق اصلاحات یہ ہیں پبلک آفیس میں رشوت ستانی کو روکنے کے عمل کی جانچ کی جائے مرکزی ویجیلیشن کمیشن کا قیام امبینشمن ادارے کی شروعات لوگ ادارت اور لوگ پال کا قیام طلب اصلاح امیت کی جاتی ہیں مذکورہ وضاحت بھی کرے گی اس کے بعد آخری سوال ہے اس کا یونین پبلک سرویس کمیشن کی ساخت اختیارات اور کوزیشن کا جائزہ دیجئے یا کیبینٹ سیکریٹ کی اہم فرائز کا جائزہ لیجئے دونوں کو بتایا تھا ہوں دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا پیپر میں تو تیسوے کا جواب یہاں پہ آپ اپنے دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ یونین پبلک سرویس کے چیئرمن اور ممبروں کا تقرور صدر جمہوریہ کرتا ہے یو پی ایسی انتظام می اور اس طرح کے دوسرے ہونچے عدو کے لیے مسابقہ تھی انتہانات پر آتے ہیں منتخب امیدوار محنت کوششیں تربیت میں حصہ دیتا ہے افسروں کی پرموشن مہتر یا منتقلی وغیرہ تعلق معاملات کے پہی سفارشے بھی بڑھیں ملک کے لیے سب سے زیادہ باہل ایڈمیسٹریٹ کی ایک ٹیم تیار کرنے میں یو چی پی ایس ایک بہتی خابل تعریف رول ادا کرتی ہیں اب ہے کیبنیٹ سیکریٹی کے اہم فرائز پہلا فریضہ یہ ہے بیرونی ملک کے وفد بھیجنے کے لیے تجاویز تیار کرنا انکوائری کے لیے پبلک کمیٹی کے اطیام سے متعلق کرنا پہلے سے تیشدہ یہ فیس لوگ کو بدلنے کے لیے تجاویز پیش کرنا انتظابی شعبوں سے باہر اٹھنے والے معاملات پہ گھوڑ کرنا صدر جمہوریہ اور وزیر آمدن کے ذریعے کیبنیٹ کے سامنے پیش کر جانے معاملات پر گھوڑ یا کوئی دوسرا متعلقہ ذبنے داری طلبہ سے مسکورہ والا فرائز کی توسیح کرنے کی امید کی جاتی ہے تو یہ تھا بھائی پیپر میں نے آپ کو سیاستیات کا بنا دیا اور سمیادی اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں چینل سے جو جائیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ جو پریشان ہیں ان کو بھی فائدہ بہت جائیں شکریہ